موسیقی انصاف نہ ملے تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں بات کرتے ہیں جنڈولی آر کے علاقے سلطان آباد میں واقع اسلام پور کی جہاں ساڑھے تین کروڑ سو سے زائد گھروں پر مشتبیل پاکستان بننے کے بعد گاؤں اسلام پور میں مختلف برادری آباد ہیں علاقے کا باس اور شخص گاؤں والوں کو گاؤں سے بے دخل کر کے گاؤں خالی کروانا چاہتا ہے جبکہ عدلیہ نے بھی گاؤں خالی کرانے کا حکم دیا ہے جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کیا میں پاکستان سے قبل ہی اس گاؤں میں آباد ہیں اب آوشداد اسی گاؤں میں دفن ہیں ہم محنت منظوری کر کے بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا جب ہندوستان اور پاکستان جب سے ہم یہ ادھر آباد ہیں ہمارے بزروں کی در مر گئے ہیں ہم ادھر آباد ہیں ہمارے کی عمر ستر سال قریب ہو گئی ہے اور ہمارے کو جب سے انہوں نے کچھ نہیں کہا اب جا کے ہمارے کو یہ تنگ کر رہے ہیں جب ہمارے بزروں کی در سے گزر گئے ہیں انہوں کو معلوم تھا ہم کیسے چلیں گے بھائی پنجتر اسی سال جو گوٹ ہے پیری بابو جگترام جو گوٹ موجود ہو جن میں انڈیا ماں ماں جر آیا ہوئے چی ہیتے ریا جکو ہیتے رہن پیا ہیگو ٹھینن جو ہے بے کین جو کون ہے جبر جے کے انہوں کے کڈھن چاہیم تھا ہننسا انصاف حکومت کرے عوام کرے بھائر جے کے ان سب مدد کر پچھتر سال عمر ہو گئی یہ میری میری اس گاؤں کی پیداسوں میں اس گی گاؤں کی بیٹی ہوں ہمارے بچے یہاں پہ رہتے ہمارے بزرگ تو مر گئے بچارے سارے زندگی تو جینے سے رہے کبھی لیٹ کر دیتے ہیں کبھی پانی بند کر دیتے ہیں کبھی بولتے ہیں گھر نہیں بناو تم کو بھگائیں گے ہائی کوٹ میں دائر اپیل کے باوجود بحاظر کی شانی سے ہمیں دواب ڈالا جا رہا ہے اور موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں گاؤں کے جرجنوں مرد اور خواتین نے بحاظر کے خلاف اعتجاری مظاہرہ کیا اور اپنے حقوق کنارے لگائے اور صدرے باکستان وزیراعظم چیف جسٹس اور وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف حرام کیا جائے اور قدیم گاؤں کو مصمار ہونے سے بچایا جائے